بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے پرویز ہود بائے کی پاکستان کے حوالے سے کچھ تحفظات کچھ خیالات اور کچھ نصریات جو انہوں نے پچھلے دنوں کچھ انٹرویو میں دیئے کچھ لکھے اور کچھ انہوں نے گفتگو فرمائی تو گزارش یہ ہے کہ پرویز ہود بائے اس لحاظ سے پاکستانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں کہ وہ نئے نئے موضوعات پہ مختلف رائے پیش کرتے ہیں جس سے ایک انٹلیکچول اور سکولرلی ڈیبیٹ کا آغاز ہو جاتا ہے کچھ سال پہلے انہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کی تھی میں نے اس کے بارے میں اپنی آجزانہ ارزداشتیں دی تھی پرویز ہود بائے چونکہ قائد ازم انیورسٹی میں اس وقت استاد تھے جب وہاں پہ سٹوڈنٹس تھے تو ہمارے لئے استاد کا درجہ رکھتے ہیں لیکن استاد سے اختلاف رائے کرنا حق بھی ہے اور بلکہ سٹوڈنٹس کا فرض بھی ہے جس طرح پلیٹو کے شاگر تھے رستو انہوں نے کسی جگہ پہ اگرچہ ہم دریکٹ نہ سادت حاصل کی پرویز ہود بائے سے پڑھنے کی اور نہ میں رستو ہوں شاید پرویز ہود بائے کا مقام پلیٹو کے قریب ہو لیکن رستو نے کہا تھا کہ جس طرح جولیس سیزر کے بارے میں بروٹس نے کہا تھا تو کچھ ارزداشتیں ان کے مختلف افکار کے حوالے سے پیش کروں گا اور اس میں اگر کہیں پہ احترام کا فقدان نظر آئے تو اس کو اس وجہ سے معاف کیا جائے کہ رکھیو غالب مجھے اس طلخ نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے ہود بائے فرماتے ہیں کہ پاکستان is not a normal country انڈیا is normal پاکستان ایک normal ریاست نہیں ہے اور انڈیا ایک normal ریاست ہے وہ انکر ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا آپ کے خیال میں پھر normal ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ normal ہے تو اس سلسلے میں وہ چونکہ ہود بائے فیزکس اور لوجک اور ریشنالٹی اپیزور دیتے ہیں اس کے استاد ہیں تو ظاہری بات ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ argumentum at populum جس کو ہم کہتے ہیں کہ argument based on the popular belief تو اس سے اگر ہم کام لیتے ہیں اور پھر وہ suppressed correlative جس کو کہتے ہیں کہ a core relative is redefined so that one alternative is made impossible for example i am not fat because i am thinner than john یا i am thin because i am thinner than john تو میں normal نہیں ہوں لیکن چونکہ میں پاکستان کے مقابلے میں normal اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یا دنیا مجھے سمجھتی ہے تو اس لئے مجھے normal state کا آجائے تو normal state کے حوالے سے ان کے نہ ہونے کے حوالے سے اودوائے نے جو کچھ وجوہات بتائی تھی اس کے بارے میں میں اپنی رائے دینا چاہوں گا اودوائے نے فرمایا ہے کہ قائد اعظم's creation of Pakistan will prove right only when justice prevails in the country اس میں بزارش یہ ہے کہ creation تو 75 years back ہو گئی تھی تو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لئے پچھتر سال بعد اگر ہم کہیں کہ justice میں اگر کئی کتاہی ہو جاتی ہے یا کوئی delay ہو جاتا ہے یا کوئی objectivity ignore ہو جاتی ہے تو اس کا blame پھر ہم پاکستان بنانے والوں کو دے دیں کہ انہوں نے چونکہ پاکستان بنایا تھا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جی پچھلے دنوں مارگرلا کے جنگل میں آگ لگی تھی تو it was not a very good idea to shift the capital to Islamabad تو this argument actually does not serve the test of reasoning اس کو regression fallacy بھی کہتے ہیں which describes cause where none exists the flaw is failing to account for natural fluctuations it is frequently a special kind of post hoc policy fallacy تو post hoc کیا ہوتی ہے کہ جی وہ false cause بھی اس کو کہتے ہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ whenever i get my car washed it rains تو car washing does not actually cause rain پھر حود بھائی فرماتے ہیں کہ جنہ did not know what he was making تو بات یہ ہے کہ جنہ was a very meticulous a very organized and a very minute looking person جو ہر چیز کو ہر پہلو کو دیکھتے تھے مطلب جنہ پیپرز میں کام کرنے کا مجھے اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا ہے اس میں کہ پاکستان کے قیام کے کچھ حرصہ پہلے یعنی جب قیزم کو ریالائز ہوا کہ پاکستان قائم ہونے تھے ڈھاکا یونیورسیٹی میں ان کو اسائن کیا ایک ٹاسک کہ پاکستان کی اکنومک وائیبیلیٹی پہ وہ ایک اپنی ریپورٹ فیزیبیلیٹی ریپورٹ لکھیں اس ریپورٹ کے آؤٹکم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان will have very serious challenges in terms اکنومک سسٹننس اور سروائیبل اور وائیبیلیٹی لیکن پھر وہ وقت بھی ایسا تھا کہ قید اظم کے پاس بہت آپشنز جو تھے وہ بہت لیمیٹڈ تھے اب آپشنز اگر قید اظم نے بغیر سوچے سمجھے کوئی آپشنز پہ گئے ہوں تو پھر تو آپ یہ کہ سکتے ہیں اگر آپ پورا اس کا بیکڈراؤن دیکھیں کہ قید اظم always wanted united انڈیا for that matter ان کے ذہن میں یہ تھا کہ late 1920s میں سائمن کمیشن کے حوالے سے جب نیرو کمیٹی بنی تھی کانسٹیوشنل ریفارم لکھنے کیلئے کمیٹی بنی تھی تو وہاں پہ قید اظم میں جو نیرو ریپورٹ جو پیش ہوئی تو اس میں جو امینڈمنٹ سجیسٹ کی تو وہ ایک ایسے شخص کی امینڈمنٹ نہیں تھی وہ بہتے ریزنبل تھی جو بعد میں امپروو ہوکے یا جس طرح ہوکے چینج ہوکے امینڈ ہوکے جنہ کے فورٹین پوائنٹ کے طور پر مشہور ہوئے تو وہ ان کو accept نہیں کیا کانگریس نے اور قیدزم کو اس وقت کہنا پڑا کہ this is the parting of the ways تو یہ پرانا سسٹم ہے جو چل رہا تھا جس طرح سے سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہندی سنسکریت اردو کانترو ورڈسی ڈیولپ ہوئی تھی بنا رس وغیرہ میں تو شیکش پیر جو کمیشنر تھا وہاں کا تو اس کو سسید احمد خان نے کہا تھا کہ not it's very unfortunate but not one person can serve simultaneously both the hindu and muslim community کہ ایک وقت میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ you can be nice to both of them that means کہ ان کے مسلمان اور ہندو کے درمیان یا جو majority community تھی اور minority مسلمان تھے minority اس لحاظ سے تو نہیں تھے it was a big community or nation تو ان کے لیے ایک ساتھ رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا پھر قائد اعظم نے علام اقبال نے جس طرح مسلم majority provinces میں authority مسلمان جو لوکل حکومتیں ہوں گی جو سبائی حکومتیں ہوں گی اس کی طرف منتقل یعنی کہ autonomy جس کو provincial autonomy کہتے ہیں اور clear majority جس کو weightage کے principle نے نقصان پہنچا تھا اس کے لیے ان کی خواہش تھی اس کو آپ نے سنانی تو پھر آپ کے پاس 1946 میں cabinet mission plan that envisaged possibility of United India لیکن جب قائد اظم نے اس کو accept کر لیا مسلم league نے accept کر لیا تو congress نے نہیں کیا تو اس طرح جتنے بھی options تھے جو reasonably favorable تھے to اندین independence اندین unity اور اندین minorities اور not disrespectful to the rights of the اندین majority جس مطلب ظاہری بات ہے کہ ان کی majority تھی ستر فیصد یا اسی تھوڑی کام تو اس کو انہوں نے honor کیا تھا لیکن اگر آپ majority کی dictatorship establish کرنے کی کوشش کریں اور a minority which is in like crores مطلب tens of millions تو that is actually was not acceptable تو جنہ never did whatever he did subjectively he did everything objectively وہ کہتے تھے کہ think thousand times before you decide but once you make a decision you should stand by it so یہ کہنا اور پھر قائد عظم نے economic viability کا میں نے آپ کو بتایا ریاست کے حوالے سے انہیں framework دیا جو شخص کچھ عرصہ پہلے partition plan draft رایس پھر 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 چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہوتی تو تب بھی مشکل تھا کہ اس چیلنجز کو وہ فیس کر سکیں لیکن قید اظم نے بارہ آگست کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی سپیش کی اس میں انہوں نے پاکستان کے سٹیٹ کا ایک جو پورا آؤٹلائن تھا وہ دیا لیکن قید اظم was aware of the fact that he is the founder of the country and if he comes up with a constitution تو that will be binding on the people of پاکستان اور وہ چاہتے یہ تھے کہ the people of پاکستان through their chosen representatives frame a constitution تو انہوں نے اس کی جو بڑے بڑے خد و خال تھے وہ تو دیئے لیکن انہوں نے اس کو اس طرح elaborate کر کے اس لیے پیش کیا کہ وہ پھر binding والی حصیت اس کی ہو جاتی تھی کہ because of the respect that he commanded amongst the muslims of india and especially the muslims of پاکستان پھر حود بھائی نے فرمایا کہ one of the proof one of the reasons that پاکستان cannot be called a normal state is the separation of east پاکستان from it like in 1978 تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر یہ criteria ہے کہ آپ سے آپ کا ایک حصہ part separates from the whole تو آپ اس کا مطلب if you are the whole then you are not normal yeah it actually drowns the two nation theory in the bay of pengal جس طرح بنگلہ دیش بنا east پاکستان ہم سے الگ ہوا which was of course very unfortunate that was not a very encouraging and a very worth following attitude that we adopted کسور دونوں طرف سے ہوئے ہوں گے اور جو بھی وجوہات بنیں گی وہ ہوئی ہوں گی جو کہ ایک separate topic ہے لیکن اس کو logically آپ اگر دیکھیں تو انڈیا normal ہے جس سے اس کے دو بڑے حصے east پاکستان یعنی north west پاکستان north west پاکستان اور east پاکستان یعنی جو پنجاب سنسر حد بلوچستان اور یہ جو آپ کے علاقے ہیں یہ آپ سے الگ ہو گئے کشمیر آپ سے الگ ہونا چاہتا ہے حیدرباد دکن آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا بوپال اور جونہ گڑ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے لیکن وہاں پہ وہ تو normal ہے کہ اس سے اتنے بڑے صوبے یا بڑے حصے وہ الگ ہوتے ہیں تو اس کو ہم پھر بھی abnormal نہیں کہتے ہم سے ہمارا حصہ which was unfortunate of course وہ الگ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ ہم normal نہیں ہیں تو یہ logic جو ہے نا یہ تھوڑا سا coherence demand کرتا ہے کہ اس میں کمی ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان's intrinsic desire to conquer India یہ بھی تھوڑا سا intrinsic وہ کہتے ہیں نا پہلے دن سے ہم جناب انڈیا کو conquer کرنے کے وہ خواب دیکھتے رہتے ہیں یا خواہش کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی valid argument اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک علاقے سے الگ ہو رہا ہوں اور پھر میں یہ کہوں کہ میں اس کو conquer کروں گا that would mean that i will enter it again so that was never the purpose that was مطلب اس کی کوئی logical چیز اس لیے نہیں بنتی کہ اگر میں نے اس کو conquer کرنا تھا تو میں ادھر ہی رہتا میں باہر جا کے conquer کرنے دوبارہ ہوں گا تو اس کی مجھے کچھ زیادہ سمجھ آئے گی نہیں تو it should not be considered to be a very potent argument میرے ذاتی خیال میں اچھا پھر انہیں یہ بات کی یہ تھوڑا سا میں نے اس ترتیب سے کوشش کی کہ سوالوں کے جواب دیں جس ترتیب سے اس انٹرویو میں ان کی گفتگو ہوئی تھی کہ یہ جو حجاب کے حوالے سے انہیں نے فرمایا کہ ایک اتیس چاری سال پہلے ون ہی وز اپی فیسر اور ہم وہاں پہ سٹورنٹس ہی تھے تو اس وقت جو بچیاں تھیں وہ they would not wear their faces اور وہ جو cover their faces to the extent جو آج کل کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے افغانستان کو بھی relate کر دیا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ افغانستان میں اگر education کے حوالے سے کچھ limitations ہیں تو اس کا پاکستان میں یا فرانس میں یا کسی بھی ملک میں حجاب کے ساتھ کوئی اتنا بڑا تعلق بنتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سمانے میں تیس اور پینتیس سال پہلے کی بات وہ کر رہے ہوں گے ظاہری بات ہے تو وہاں پہ یہ چیز اتنی شدت کے ساتھ نہیں تھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو پلاس میں he could recognize the students by their faces that was perfect fine لیکن اگر آپ اس کو argument بنا لیں تو پینتیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سر جو ہیں وہ criticize کر رہے ہیں کہ ہمارے جو educational system کا جس میں حجاب کے بغیر تھا تو اس ویسے بہت اچھا تھا تو اس کا وہ جو outcome تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھا تھا یہ اچھا تھا لیکن اس کے outcome کے بارے میں بھی سر نے کبھی اتنی زیادہ encouraging یا positive بات میں نے کم از کم نہیں سنی ویسے کی ہوگی of course پھر وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ پشتون بلوچ and سندھی they are not allowed to express their thoughts یعنی freedom of speech یا freedom of expression ان کو deny ہوتا ہے جو کہ انہوں نے اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ constitution of پاکستان نے اس کو guarantee کیا ہے لیکن اس کو تو وہ سکرات کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ چرب زبان ہے یہ زیادہ eloquent ہے زیادہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے تو سکرات نے اس charge کا جواب یہ دیا تھا یہ پہلا charge تھا اس کے اوپر 499 بی سی میں تو اس نے کہا تھا کہ ایم میں بات کر رہا ہوں ایکسپریشن میں میں ایکسپریشن میں قائد اعظم کے حوالے سے تقید کر رہا ہوں میں اعلام اقبال کے حوالے سے اپنے تحفظات بیان کرتا رہا ہوں اور میں پاکستان حکومت کے یا ریاست کے کچھ کاموں کی خلاف بات کرتا ہوں تنقید کرتا ہوں مین سٹریم میڈیا پہ بھی کرتا ہوں بڑے اخباروں میں بھی کرتا ہوں ایڈوکیشنل پالسی میکرز کی اوپر بھی کرتا ہوں میں ایڈوکیشنیسٹ ہوں میں ایک یونیورسٹی کے ساتھ وابستا ہوں اس کے باوزود میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جو کرتا دھرتا ہیں جو اس زمانے میں تھے جیسے ڈاکٹر اتاو رحمان کے بارے میں ان کی بڑے ریزربیشنز ہیں جو انہوں نے بہت ایکسپلیسٹلی ریسنٹلی بھی ایکسپریس کیے ہیں اور اس زمانے میں بھی وہ اخباروں میں بھی لکھتے تھے اپنی نجی اور مطلب جو گفتگو ہوتی تھی اکیڈیمک تو اس میں بھی ان کو جو ان کی پالیسیز سے اختلافات تھے تو اس کا اظہار کرتے تھے اب میں یہ اظہار کر رہا ہوں اور پھر اینڈ پہ میں ارز کروں یا فرماؤں کہ یہاں پہ تو بولنے کی آزادی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ہم کنفیوز اس چیز کے ساتھ نہ کر لیں کہ مجھے بات کرنے کی آزادی ہے لیکن دوسرے شہریوں کو یہ آزادی ضرور ہے کہ وہ نہ سنیں یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ مجھے سنیں یا نہ سنیں اور ڈاکٹس آپ کو تو افکورس لوگ سنتے ہیں اور وہ بات بھی کرتے ہیں اور اسی طرح بلوچ ہمارے جو لیڈرز ہیں ہمارے ایلڈرز ہیں آپ لوگ دیکھتے ہو وہ جو چیز ان کے خیال میں پاکستان کے لیے یا ان کے خطے کے لیے یا ان کے صوبے کے لیے یا ان کے علاقے کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو دیکھ کرٹیسائز دم اوپنلی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے وہ پی ٹی ایم کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے رہنماوں کو میرے خواہد میں وہ دیر اللاوڈ ٹو سپیک اور ٹائمز وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ہر چدر دل آیا جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اب یہ تو کیا نہیں جا سکتا کہ پوری قوم کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہر وہ بات سنیں جو کہی جائے ایسے تو پاسبل نہیں ہے شور ہو جائے گا پھر وہ پاکستان کے ابنومل ریاست ہونے کے ایک اور وجہ بتاتے ہیں کہ گاپ بیٹوین دی رچ ان دی پور اس وائیڈر ان پاکستان دن ان انڈیا تو اس میں بات یہ ہے کہ میں نے چھے سو تک چیک کی ہے اس کے بعد انٹرنیٹ کنیکشن نے اجازت نہیں دی کہ میں مزید دیکھوں 2022 کے جو فورپس کے فگرز ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ there is not a single پاکستانی انڈ top 10 میں دو انڈینز ہیں اور پھر اس میں top 400 میں کوئی 24 تھے آگے میں دیکھا نہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ شاید top 1000 میں بھی کوئی پاکستانی نہیں ہوگا تو یہ جو richest people in the world ہوتے ہیں یا in a particular community ہوتے ہیں they are actually the reason or the cause one of the causes at least for the gap between the poor and the rich اس کا مطلب ہے کہ this gap must be wider in india than in Pakistan پھر انہیں کہا کہ پاکستان's government and the military forces are exploitative of the poor تو یہ اس کی بات مجھے کچھ زیادہ سمجھ اس لئے نہیں آئی کہ جس ملک ایکانومی کے پراغرس کے اوپر فلورش ہونے کے اوپر سب سے بڑا اتراز یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لمبے عرصوں تک سبسیڈائز کرتے رہے ہیں یعنی ریاست جو ہے وہ اپنے عوام کے لیے چیزوں کو خرید کر زیادہ قیمت پہ خرید کر کم قیمت پہ دینے کے لیے سبسیڈیز دیتی رہی ہو جس سے ایکانومی کو سیریس چیلنجز درپیش ہوں تو ایسے میں اس ریاست کو exploitative کہنا میرے خیال میں ہم صرف نیگیٹیویٹی کے لیے تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ شاید م�도 bright مل陳 الدین کی ریپورٹ میں بھی تھا کہ پاکستان will not have enough resources to sustain very successfully علانکہ 49 اور 50 وغیرہ کی جو کورین وار ہے اس کے باعے سے ہم نے کوئی تھوڑا بہت سوائب کیا اب اگلا وہ جو ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ ہماری ٹریٹ کا جو والیوم ہے وہ کافی لیمیٹڈ ہے اور انڈیا جو ہے وہ 70 بلین ڈالرز کی ٹریٹ ہے تو اینکر صاحب نے اس کو ان سے عرض کیا کہ انڈیا 5 بلین ڈالرز ایکسپورٹ کرتا ہے اور 65 امپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کو آپ بھول جائیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان سی پیک سی پیک ٹریٹ جو ریلیشنشپ ہے بچائنا وہ کوئی پچاس بلین ڈالرز کی ورث ہے تو مطلب ہم اتنا بھی غیر تاجرانہ رویہ ہمارا چین کے ساتھ نہیں ہے جس کو کرٹسائز کر کے ہمیں ابنورمل کہا جائے ہمارے ٹھیک ٹھاک ٹریٹ ریلیشنشپ بھی شاید ہے میں پورے ڈیٹیل میں نہ جاتا ہوں نہ مجھے زیادہ معلوم ہے اچھا پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ انڈیا کو نارمل ریاست کہتے ہیں اور پاکستان کو نارمل ریاست کہتے ہیں تو انڈیا میں یہ جو وائلنس ہو رہی ہے انٹائی مسلم تو اس کے بارے میں آپ کے خیال کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ففٹین یئرز کا فنومن ہے پچھلے پر پندرہ سال سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس سے پہلے تو بڑے وہ ہارمونی سے اور پیسفل طریقے سے رہتے تھے انڈیا وہ سیکلر سٹیٹ جو جیسے انٹرنزک کے ہم چاہتے تھے کہ اس کو کانکر کریں نائنٹین فورٹی سیون میں تو اگر ہم دیکھیں تو نائنٹین فورٹی سیون کے روائٹس کے بارے میں جو میرے خواہد میں جو جنسائٹس ہوئے ہوں گے تو اس میں سے ٹاپ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ٹو ہنڈر تھاؤزن سے لے کے ٹو میلین تک یعنی پچاس لاکھ تک دو لاکھ سے لے کر بیس لاکھ تک لوگوں نے اپنی جانیں گوائیں اس میں اور پھر کبیس ملین یا دس ملین جو لوگ تھے وہ ڈسپلیس ہوئے یہ کریکٹ فگرز تو نہیں ہو سکتے لیکن یہ آپ اس کا مینٹیوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنب علی جو جو جنب علی ایک چاہی سکتے ہیں لیکن ایک جو 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 جنب علیہ ورہ دیو ٹو پاکستان اس میں بہت زیادہ سیریس مسائل رہے ہیں لیکن that does not mean کہ پاکستان 1947 والی سٹیٹ میں نہیں ہے we have we are now an improved country ہمارے دہاتوں میں انٹرنیٹ ہے بجلی ہے پانی ہے جو کہ 1947 میں نہیں تھا اور انڈیا کی اکنومک جو conditions ہیں وہ بھی شاید اتنی زیادہ کوئی to write something good home back about ایسے نہیں تھا تو پاکستان کے scientists کے بارے میں انہوں نے کہا کہ they have done nothing worthwhile پرویز ہودوائی نے بہت ساری اچھے چیزیں لکھی ان کے research papers میں آج دیکھ رہا تھا ان کے research books دیکھ رہا تھا تو جو ابھی سٹینفورڈ نے 2020 میں most productive year top scientists کی list جاری کی تھی تو اس میں top two percent میں eighty one پاکستانی scientists شامل تھے تو ایسی listوں کو بعض اقت ہم اس لیے نہیں مانتے جس میں کہا گیا ہو کہ پاکستان میں لارڈ مکالے والی education کی policy چل رہی ہے اور وہاں پہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس ویسے تو پھر وہ ہمیں فوراں اپیل کرتی ہے لیکن ہمارے بارے میں اگر کوئی international body positive بات کر لے تو ہم اس کے بارے میں تھوڑے سے reluctant ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ negativity جو ہے نا وہ پشتوں میں خوشحال خان خٹا کہتے تھے کہ بس بد سید وایا یزید ستایا کہ خدا نہ خواستہ سید کی عزت نہ کرو اس طرح جتنا کہ وہ deserve کرتے ہیں بہت زیادہ اور یزید کی تعریف کرو تو ہم اگر یہ کہیں کہ مودی کی انڈیا کا جو pattern ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمارا شاید اتنا tolerant نہیں ہے تو پھر یہ میرے خیال میں یا سٹینفورڈ اگر ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات سمجھتی ہے کہ لکھے تو وہ غلط ہے کیونکہ وہ concocted figures ہیں پھر ہم نے 1965 میں بہت بڑا revolutionary یہ جو میکسی پارک 65 1965 گندم کا جو variety جو ہم نے we came up with تو یہ production جو ہے وہ by 800% ہم نے wheat کی rise کی تو اس طرح ہم نے بہت سارے تجربات کیے بہت ساری ترقیان کی اور پھر انڈیا سپیس میں چلا گیا اور ہم جناب علی ڈسکریس میں رہے تو بات یہ ہے کہ وہ علامہ فرماتے ہیں علامہ کی بات ویسے بھی حود بھائی سمجھتے ہیں کہ فلسفے اور آلہ دانشوران اقدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن علامہ کہتے ہیں تو کار جہارہ نکو ساختی کہ وہ آسمان نیس پر داختی کہ زندے دنیا کے زمین کے کام تو تم نے اچھے کر لی ہے اب آسمان کی طرف پرواز تم نے پکڑ لی ہے تو خلا میں تو جانا is not a really a very bad idea لیکن اگر آپ کے بہت بڑی percentage sixty to sixty five percent sixty seven percent of your population is starving or living below the poverty line تو ایسے میں خلا میں جانا آہ وہی ہے کہ بادیا پیمائی ہے آہ پھر آپ آہ ریسنٹلی ایک آہ best global universities کا وہ ایک list آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس میں پاکستان کی جو universities ہیں وہ top five hundred میں seventeen entries آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں seventeen entries آہ پاکستانی universities کی ہیں جس میں کاردازم universities جس کے لیے آہ ظاہری بات ہے کہ sir is one of the reasons for its very high ranking because he was a professor over there اچھا پھر انہیں ایک سوال کیا کہ انڈیا کے پاکستان کے affairs میں اس لیے مداخلت کرتا ہے کیونکہ پاکستان بھی کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ two wrongs make one right تو اگر وہ غلط کرتا ہے تو پھر تو ہمیں غلط کرنے کا حق ہے تو یا ہم غلط چونکہ کرتے ہیں تو پھر ان کو برا حق ہے کہ غلط کرتے ہوں تو یہ میرے خیال ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاستی امور ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی مداخلت کرتے ہیں یا کرنا پسند کرتے ہیں یا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا وہ کتنی کرتے ہیں تو اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے اور اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بھی شاید غلط ہو لیکن ہمیں وہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے جو ریزرویشنز ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے تو وہ کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو انڈین پارلیمنٹ میں کس لیول کی بولنے کی آزادی ہے یا میڈیا سے بات کرنے کی آزادی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے اور پھر سر فرماتے ہیں کہ اسلام has been یا ریلیجرس سٹیڈیز have been unnecessarily induced in sciences یہ جو ابھی کریکلم میں کوئی ریویجن ہوئی ہے تو اس میں دیکھیں کہ اگر physics میں اور دوسرے جو scientific علوم ہیں اس میں ہم social sciences کو شدت کے ساتھ مطلب سر کے بساد احترام جب ہم کتابوں کی list میں نے دیکھی شاید اس سے بہت ساری کتابیں اور بھی لکھیں اس کے بعد یا اس سے پہلے لیکن اب کتابوں کے جو titles ہیں اس سے تو اس طرح تاثر نہیں ملتا کہ physics اور social sciences کو کس طرح ایک جگہ پہ کر دیا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں نا title دیکھیں education in the state 50 years of پاکستان islam and science religious orthodoxy and the battle for rationality تو proceedings ایک ہیں of the school on fundamental physics and cosmology یہ world scientific بک میں چھپی ہے انہوں نے چھپا proceedings جس طرح پائل ہوتی ہیں rewriting the history of پاکستان in islam politics and the state the pakistan experience اس طرح کی باتیں ہیں جب ہم مطلب یہ social sciences سے زیادہ قریبی topics ہیں جو physics ظاہری بات ہے رکھر ہمارے physics کے he is میں نے ایک جگہ دیکھا کہ he is like as good as stephen hawking of پاکستان تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا educational جو curricula ہے اس میں induction یا اس میں اس کو شامل کرنا اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ physics میں کیسے کرتے ہیں آپ chemistry میں کیسے کرتے ہیں آپ اس حوالے سے تو کر سکتے ہیں کہ physics میں ہمارے ابن الحیسن تھے اور chemistry میں ہمارے بہت سارے philosophers تھے جابر بن حیان and so on and so on forth لیکن plato ظاہری بات ہے plato بھی اس حیثیت کے تو نہیں ہے جس طرح ہم criticize کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن plato نے utopia میں جو concept دیا تھا وہ تو exactly یہی تھا کہ you teach them mathematics you teach them philosophy you teach them sciences and you like teach them sports and so on and so forth لیکن do introduce them to the concept of court and to the concept of life hereafter life after death وہ کہتے ہیں اگر یہ دو concepts آپ ریاست میں utopia کی جو ideal ریاست plato کے ذہن میں تھی تو اس میں اگر آپ وہ دو concept شامل نہیں کرتے تو جو moral deficit آئے گا تو وہ جو سائنسی اور جو فکری اور philosophical ترقی ہوگی وہ neutralize ہو جائے گی تو معاشرے کو police کے ذریعے سے وہ کہتا ہے یا coercion کے ذریعے سے یا خبزدہ کرنے کے ذریعے سے آپ moral نہ رکھیں آپ اس society کو society میں individual کو philosophy religion اور concept of court and life after death کے rewards punishment کے حوالے سے moral pressure کر کے moral authority سے ایک society کو ethical اور moral society بنا سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں thank you very much اسلام علیکم